پلکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کا فاغت ہے میں آج آپ کے لیے ہنڈیڈ سے زیادہ راکنگ چیئر کے نئے ڈیزائن لے کر آیا ہوں اگر آپ اپنے گھر کے لیے راکنگ چیئر خریدنا چاہتے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ چناؤ کر کے اپنے لیے بیسٹ راکنگ چیئر جوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آرام دائک اور کمفرٹیبل ہو جو آپ راکنگ چیئر یعنی کے ایک آرام دائک کرسی خریدنے والے ہیں تو ایسے آرام دائک پنیچر پیس جو آپ کے گھر کے لیے ایک انمول اپہار بن سکتا ہے ان کا چناؤ بناتے سمیت آپ کو اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کو دھیان لگنا چاہیے سب سے پہلے شانتی سے ریلیکس کرنے کے لیے اصلی آنگ آتا ہے لیکن صحیح راکنگ چیئر خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کو کچھ مہتپون باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ ایک پرفیکٹ راکنگ چیئر کا چناؤ کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ راکنگ چیئر خریدنے کے صحیح گائیڈ اور ٹیپس کیا ہیں راکنگ چیئر خریدنے کی گائیڈ اور ٹیپس نمبر ایک ساوگری اور ڈوریبیلٹی راکنگ چیئر کی جب آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی ڈوریبیلٹی بہت ہی مہتپین بھومی کا رکھتی ہے نارملی وڈن راکنگ چیئر پرچیز کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے لیکن آپ کے بجھٹ کے اوپر لیبر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی راکنگ چیئر خریدنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری راکنگ چیئر آج کی ڈیٹ میں مارکٹ بھی ایویلیبل ہیں جس میں آپ پلاسٹک چیئر میٹلز کی چیئر بھی ایویلیبل رہتی ہیں پر یاد رکھیں کہ ہمیشہ وڈن کی کشن والی راکنگ چیئر ہی زیادہ آران دائٹ ہوتی ہے نمبر دو اپنے آران کو دیکھ کر راکنگ چیئر کا چناؤ کر رہا ہے راکنگ چیئر کے آران پر دھیان دینا سب سے مہتپون کام ہے اس کے ارث ہے کہ آپ کے لیے صحیح ہائٹ اور کشن والا چیئر چناؤ ضروری ہو جاتا ہے کشن راکنگ چیئر لمبے سمیں تک بیٹھے جا سکتے ہیں اور ان پر اچھے سے آران کیا جا سکتا ہے اور وہ کافی آران ضائب ہوتی نمبر تین راکنگ چیئر کو اپنے گھر کے ڈیکور کے ساتھ میچ کر کے کرے دیں آپ کو راکنگ چیئر کے اسٹائل آپ کے گھر کے ڈیکور کے ساتھ مل کھانا چاہیے آپ کو موڈن پراشین رسٹیپ یا این اے اسٹائل کے بیچ سے چناؤ کر سکتے ہیں دیان رہے کی وہ آپ کے گھر کے وائپ کے ساتھ میچ کھانا چاہیے ادر وائز ورنہ ڈیکور آپ کے گھر کے ساتھ میچ نہیں کرے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا اس لئے ایک گھر کے ڈیکور کے ساتھ میچ کرتے ہوئی راکنگ چیئر کو ہی خریدے نمبر چار اگر آپ کے گھر میں جگہ کم ہے تو آپ پولڈبل راکنگ چیئر پر چناؤ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے رکھنے میں سائیتہ ملے گی وہ اپیوک کے بعد آپ اس کو کلوز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو تو آپ اسے پھول کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایک پراملم رہتی ہے کہ یہ زیادہ آرام دائیت نہیں ہوتی کیونکہ اکثر پولڈبل راکنگ چیئر میٹرز کی ہوتی ہیں جن میں کمفرٹ کا بڑا ایشو رہتا ہے نمبر فائی اپوسٹری اور کشن پر دھیان دے اگر آپ کشن راکنگ چیئر کا چناؤ کر رہے ہیں تو اپوسٹری پر اور اس کے کشن پر دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے اپوسٹری آپ کے آرام اور کلیننگ کے حصات سے بڑی مہتپون ہوتی ہے آپ دوب اور اندر رکھنے کے لیے ایسا فیبرک کو چون کچوز کریں جو کی دوب میں خراب نہ ہو اور جب آپ کو واش کرنا پڑے تو آپ کو واشنگ میں بھی پرابلم نہ ہو نمبر سیکس سیفٹی پر دھیان دے سیفٹی بھی ایک مہتپون جب آپ روگنگ چیئر خریدنا چاہتے ہیں یا دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے مہتپون کاریہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوریبل ہو اس کے جو جوائنگس ہوں جو اسٹیسٹیکچر ہو وہ مضبوط ہونا چاہیے اور اس پہ گھرنے جیسا کوئی رسک نہ ہو تو اس لیے اس میں مہتپون یہ رہتا ہے کہ آپ اچھی ڈوریبل اور سٹرونگ اور سیف روگنگ چیئر ہی خرید ہو نمبر سیون بجٹ کے انصار چناؤ جب آپ روگنگ چیئر خرید میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے بجٹ پر بھیان دینا چاہیے آپ کس بجٹ میں روگنگ چیئر خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں الگ الگ بجٹ میں بہت ساری چیئر بھی جاتی ہیں جس میں آپ کو سات آٹھ ہزار سے سٹارٹ ہو کر چالیس پچاس ہزار تکیر رین میں آپ کو روگنگ چیئر مل جاتی ہیں یہ آپ کو نیور کرتا ہے کہ آپ اچھی روگنگ چیئر اور اپنے بجٹ کے انساری خریدیں اگر آپ کے بجٹ کے بار کوئی چیز ہے تو اسے خریدنے سے بجیں کیونکہ اس میں آپ کو پاننچل پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر اے میچنگ آٹومن یا فوٹریس اکثر روگنگ چیئر کے ساتھ ایک آٹومن یا فوٹریس آتا ہے جو آپ کے پیروں کو آرام سے رکھنے کے میں مدد کرتا ہے یہاں آپ کے لئے یہ ہوئیدہ مہتفون ہے تو آپ دھیان بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آٹومن یا فوٹریس کے ساتھ روگنگ چیئر کرنا ہے تو یہ کافی آرام دائٹ ہو سکتا ہے نمبر نائن وارنٹی بہت ہی مہتفون دھومے کا عدہ کرتی ہے روگنگ چیئر کرنے سے پہلے وارنٹی کو جرور دھیان دیں منفکچر سے پوچھیں کہ اس کی کتنی وارنٹی ہے اگر وہ وارنٹی ایویلیبل کراتا ہے تو یہ روگنگ چیئر کریں گے کیونکہ اکثر جب آپ کوئی آئٹم خرید لیتے ہیں تو بعد میں کوئی ایشو آتا ہے تو سیلر اپنی وارنٹی دینے سے بھکر جاتا ہے اور وہ کسٹمر کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس لئے دھیان رکھیں کہ وارنٹی اور اس کی کوالٹی کو دھیان میں دیکھتا کر ہی اس سے پوری جانکاری لینے کے بعد ہی روگنگ چیئر خرید رید جدی آپ اوپر دھی گئی جانکاری اور ٹکس کے گائیڈ لائن کو دھیان میں رکھ کر روگنگ چیئر خریدتے ہیں تو آپ ایک آراندائک اور انکونڈ روگنگ چیئر کا چناؤ کرنے میں آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملے گی ساتھ ہی اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ سبھی جانکاری آپ کو کلپ کراؤ دوستو نوٹ ہوئے ہمارے یہاں بھی آپ کو سبھی طرح کی روگنگ چیئر بنائے جاتی ہیں ہم آپ کو روگنگ چیئر بنا کر ہائی کوالٹی ہی آپ کے کھر پر ڈیلیور بھی کرتے ہیں جس میں آپ کو ہمارے یہاں ٹیک بود شیشم بود اور لانگ لاسٹنگ روگنگ چیئر ویڈ کوشن اور ویڈاوٹ کوشن اور پروٹریس کے ساتھ مل جاتی ہے اگر آپ روگنگ چیئر خرید بنے کے چھکے ہیں تو آپ ہمیں سکرین پر دے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں وارسپ کر سکتے ہیں اور جانکاری لے سکتے ہیں ہمارے ہاں آپ کو وارنٹی کے ساتھ روگنگ چیئر دی جاتی ہے جس میں منیوم ٹریئر کی وارنٹی رہتی ہے اور لانگ لاسٹنگ کیڑا نہ لگنے کی گارنٹی بھی ہم آپ کو پروائیڈ کرواتے ہیں جو کہ آپ کو کسی ادرس منزرچر کے ساتھ نہیں مل پائے گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر سسٹرائب کرنا مت بولیے گا پلتے ہیں کسی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ان بندے واترم